اسلام علیکم میں ہوں اکرا اور آپ دیکھ رہے ہیں اکرا اس کوکنگ کورنر آج میں بنا رہی ہوں چیزی آمیلیٹ بنانا بہت ہی ایزی ہے اور بہت ڈیلیشیس لگتا ہے یہ آپ اس کو اپنے بچوں کے لیے لنچ میں بنا کے دے سکتے ہیں ان کو ناشتے میں بنا کے دیں بچے بہت شوک سے اس کو کھائیں گے تو یہ دیکھیں بہت ہی مزے دار سا چیزی آمیلیٹ ہمارا ہے سٹارٹ کرتے ہیں اس کو بنانا جو چیزیں ہمیں چاہیے ان میں سب سے پہلے ہم نے ایک بال میں ایک ایک کر کے انڈے کو توڑ کے ڈالنا ہے میں اس ریسپی میں چار انڈے یوز کر رہی ہوں آپ چاہیں تو اس کو زیادہ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ آمیلیٹ ذرا تھک کھاتے ہیں تو آپ اس کو چار کی بجائے چھے انڈوں میں بنا سکتے ہیں انڈے جو ہیں وہ وزکر کی مدد سے اس طرح سے اچھی طرح سے وزکر لینے ہیں اب میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں نمک ہے زیرا پاورڈر دھنیا پاورڈر ہے کالی میرچ ہے اور سوخ میرچ یہ سب سپائسی جو ہیں وہ ہاف ٹیف سپون ہے ان کو ڈالنے کے بعد اچھی طرح سے وزکر لوں گی میں اب میں اس کا ایڈ کر رہی ہوں پیاز ہے ٹوماٹر ہے اور کیپسی کم ہے شملا میرچ یہ سب جو ہیں درمیانے سائز کی ہم نے چاپ کر لی ہوئی ہیں ان سب ویجیٹیبلز کو ڈالنے کے بعد اچھی طرح سے مکس کر لوں گی میں یہ تو آمیلیٹ کا بیٹر جو ہے وہ ہمارا اس طرح سے ریڈی ہو چکا ہے یہاں پہ آپ کسی ویجیٹیبل کو سکپ کرنا چاہیں تو سکپ بھی کر سکتے ہیں مزید ایڈ کرنا چاہیں تو ایڈ بھی کر سکتے ہیں ایک پین میں ون ٹیبل سپون آئل ڈالا ہے میڈیم فلیم پہ ہم نے اس کو گرم کرنا ہے جیسے ہی آئل جو ہے وہ گرم ہوگا ہم اس میں آمیلیٹ کا مکسر جو ہے وہ ڈال دیں گے اور فلیم جو ہے وہ ہم نے لو پہ رکھنی ہے اب اس کو اس طرح سے سائٹوں پہ بھی لے جائیں گے سارا آمیلیٹ جو ہے وہ پورے پین میں بکھر جائے اب میں اس کو ڈھک کے رکھ رہی ہوں اس آمیلیٹ کو ہم نے لو فلیم پہ ہی پکانا ہے 5 مینٹ تک ہم اس کو کور کر کے رکھیں گے اس طرح سے ساتھ ہی جو ویورز نیو ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں جی تو جب تک اس کو پانچ مینٹ ہوں گے ہم دوسری سائٹ پہ چیز لیں گے اب چیز کو ہم نے گریٹ کر لینا ہے یہاں پہ میں نے چیڈر چیز لی ہے اور مزریلا چیز آپ ان دونوں میں سے ایک بھی یوز کر سکتے ہیں ان دونوں کو گریٹر کی مدد سے اس طرح سے ہم گریٹ کر لیں گے چیز جو ہے وہ دیکھیں ہم نے اچھی سی دونوں کو الگ الگ سے گریٹ کر لیا ہے تو یہاں پہ پانچ مینٹ ہو چکے ہیں آپ دیکھیں اب اس کا کور اٹھایا تو دیکھیں اوملیٹ جو ہے کتنا اچھا سا کک ہو رہا ہے اب میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں چیز اس طرح سے ساری اس کے اوپر ہم سپریڈ کر دیں گے چیز سپریڈ کرنے کے بعد اب میں اس کے اوپر ڈال رہی ہوں کلونجی اس سے کیا ہوگا کہ اس کی خوبصورتی میں بھی اضافہ ہوگا اور اس کو کھانے کا بھی بہت فائدہ ہے اب میں اس کو کور کر کے رکھ رہی ہوں دو سے تین مینٹ تک ہم اس کو کور کر کے رکھیں گے جب تک یہ چیز جو ہے وہ میلٹ ہو جائے ٹوٹل جو ہیں ٹین مینٹس میں ہمارا یہ اوملیٹ ریڈی ہو جاتا ہے بن کے بہت ہی ایزی اور سمپل ریسپی ہے یہ کوک بننے والا اوملیٹ ہے دو سے تین مینٹ ہو چکے ہیں اب کیا کیا ہے ہم نے اس کا دیکھیں اس کا کور اتارنا ہے یہ دیکھیں چیز جو ہے وہ میلٹ ہو چکی ہے دوسری سائیڈ پہ ہم نے ایک تبہ لے کے اس کو ہیٹ اپ کیا ہے تبہ کو اب اس کے اوپر الٹا رکھیں گے تاکہ اوپر سے اس کو ہیٹ ملے تو یہ اومن کا کام کرے گا اس طرح سے کیا ہوگا کہ چیز جو ہے وہ تو میلٹ ہو چکی ہے لیکن اس کے اوپر اچھا سا کلر آ جائے گا دو مینٹ تک ہم نے اس تبہ کو اس کے اوپر رکھا اس طرح سے تو اوملیٹ جو ہے وہ زبردست تھا ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اب اس کو ہم پین سے نکال لیں گے یہ دیکھیں زبردست سا ریڈی ہو چکا ہے ہمارا اوملیٹ چیزی اوملیٹ ہمارا ریڈی ہے آپ بھی بنائیں اپنے بچوں کے لئے بنائیں سہری میں بھی آپ کھا سکتے ہیں رمضان کے علاوہ آپ ناشتے میں بھی اس کو یوز کریں جو لوگ پراتھے کے شکین ہیں وہ اس کو پراتھے کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں میتھڈ پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں اللہ حافظ